اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں آج جلسہ پہلے تمام ریکارڈ سوڑ دے گا چیرمین پی ٹی آئی امراند خان کا دعویٰ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ ڈالیں گے لیکن عوام اپنا بنیادی حق استعمال کریں اور اس تاریخی استعمال میں شریک ہوں امراند خان کا کہنا ہے کہ میں زمان پارک میں بیٹھا ہوں زمان پارک سے کہیں نہیں جاؤں گا جس نے انہیں مارنا ہے آ کر مار دے چیرمین پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ جیڈیشل کامپلیکس میں انہیں مارنے کا پلین بنا ہوا تھا اگر جی ای ٹی بنانی ہے تو چیف جسس کے نیچے بنائیں ازادی کے لیے قربانی اور جد و جید دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہا ہوں گا زمان پارک میں جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا میرے سامنے انیس سو ستر میں لہور میں تحریک شروع ہوئی تھی آج بھی وہ وقت آگئے لہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے پوری طرح منارے پاکستان میں میرے ساتھ کل میری پوری تقریر سننی ہے یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا یہ پہلی دفعہ ہوگا اس سال یہ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی ازادی کا اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے آپ نے سب نے آکے اور اس میں شرکت کرنی ہے